اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لانت اللہ علی آدائہ مجمعین موضوع گفتگو متحرات پہلے مرحلے میں ہم نے پانی کا ذکر کیا متحرات میں سے دوسرا متحر یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے زمین جس طرح سے پانی پاک کرتا ہے بعض چیزوں کو اور وہ بھی شرائط کے ساتھ بلکل ایسے ہی زمین بھی پاک کرتی ہے بعض چیزوں کو کلبتان کی تعداد بہت ہی کم ہے اور وہ کیا چیزیں وہ ہے پاؤں کا نچلا حصہ یا جوتے کا تلا لہذا پاک کرنے کے لئے چند شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ کہ زمین خود پاک ہو پس اگر کوئی زمین ایسی ہو کہ جہاں پر نجس پانی رہا ہو اور اب وہ زمین نجس ہو باوجود یہ کہ خوشک ہو تو کیا اس جگہ چل کر جوتے کا تلا یا پاؤں کا نچلا حصہ پاک ہو جائے گا تو جواب یہ ہے کہ نہیں زمین پاک کرتی ہے چند شرائط کے ساتھ اور انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ زمین پاک ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین خوشک ہو پس اگر وہ زمین خود گیلی ہے تو وہ پاؤں کے نچلے حصے یا جوتے کے تلے کو پاک نہیں کر سکتی اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پہ اتنا چلا جائے یا چیز کو اتنا ملا جائے کہ جس سے اس کی نجاست ختم ہو جائے تو یہ تین شرائط دام دور پر بیان ہوتی ہیں لیکن اگر مراجع کے فتووں کو دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ اور بھی شرائط ہیں اور انہی میں سے ایک شرط یہ کہ نجاست چلنے کے ذریعے سے لگی ہو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہاتھ میں پشاب لگ گیا تو انسان ہاتھ کو مل لے پس ایک شرط یہ ہے کہ جوتے کا تلہ یا پاؤں کا نچلہ حصہ ہو ہاتھ پاک نہیں ہوگا یا کوئی گھٹنوں سے چلتا ہے تو گھٹنے پاک نہیں ہوں گے کوئی کونی سے چلتا ہے تو کونی پاک نہیں ہوگی اسی طریقے سے احتیاط کی یہ علماء نے کہ نہ ٹائر پاک ہوگا اور نہ اسا کا نچلہ حصہ اور نہ جانوروں کے نال وہ بھی پاک نہیں ہوگا یعنی احتیاط کی جائے احتیاط سے کیا مراد یعنی ان چیزوں کو نجس ہی سمجھا جائے تو ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ نجاست چلنے کے ذریعے سے لگی ہو تو یہ کل ہو گئی چار شرط اسی طرح سے زمین کے بارے میں ایک شرط سمجھ لیں یا یہ کہا جائے کہ کیا ڈیفینیشن زمین کی یہ جو ہم نے کہا کہ زمین پاک کرتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے تو کہا جائے کہ زمین سے مراد ہے بجری یا مٹی یا ریت یا سمنٹ یا اینٹوں کا فرش ہر وہ چیز کے جس پہ چلا جائے وہ پاک نہیں کر سکتی مثال کے طور پر پلاسٹک کا فرش ہو یا لکڑی کا فرش ہو یا تارکول کی روڈ ہو یا گھاس پہ چلا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاک نہیں کر سکتی کتنا چلنا چاہیے کم سے کم تو بہتر ہے پندرہ خدم لیکن اگر پندرہ قدم میں وہ نجاست ختم نہیں ہوئی تو اتنا چلنا چاہیے جس میں وہ نجاست ختم ہو جائے فرض کریں کسی کا جوتہ نجس ہو گیا تھا پشاب میں چلنے کی وجہ سے اب اس نے چلنا شروع کیا اور اتنا چلا اتنا چلا کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی نہ پشاب کا ذرہ ہے لیکن خوش ہو چکا ہے چل چل کے اگر وہ کسی اور نجاست سے مل گیا تھا اور وہ نجاست ختم ہو چکی ہے فرض کریں کہ جوتہ کسی نجاست پڑا اور ہم نے چلنا شروع کیا اور کافی چلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب کچھ اس میں نجاست کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے تو کہا جائے گا یہ چیز پاک ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوتے کے اردگرد کا حصہ فرض کریں یہ تلہ ہے تو یہ جو حصہ ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حصہ جو عموماً مٹی میں لگتا ہے اور یہ تصور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ چوتھائی انچ یا اس سے بھی کم اور ساتھ میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مٹی کیسی ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پاؤن دھس رہا ہے اور نجاست یہاں کے ساتھ ساتھ اس حصے میں بھی لگ گئی تھی اور اس حصے کی نجاست بھی چلنے سے ختم ہو گئی تو یہ بھی پاک ہو جائے گئے لیکن اگر فرش سخت تھا یا مٹی سخت تھی یا وہ فرش ایٹوں کا تھا اور جوتا دھس نہیں رہا ہے تو کہا جائے گا نچلا حصہ پاک ہو گیا ہے اور بالکل جو شروع کا ایک حصہ ہے جو ایک سنٹی میٹر زیادہ ہے زیادہ یا ذرا سا تو کہا جائے گا یہ بھی کیونکہ یہاں نجاست اس حصے کی ختموں کا یہ بھی پاک ہو گیا ہے لیکن اگر نجاست اوپر کے حصے میں باقی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جس طرح سے پہلے نجس تھا اس طرح سے ابھی بھی نجس ہے کہ جوتا پاک ہوا یا بلفاظ دیگر جوتے کا نچلا حصہ پاک ہوا تو اگر بہت ہی معمولی سا ذرہ ہے جس کے بارے میں شک ہے تو کہا جائے گا کہ اگر ایک ہلکا سا ذرہ ہو بہت ہی معمولی سا تو بھی جوتے کا نچلا حصہ پاک ہو جائے گا آیا چلنے سے اندر کا حصہ بھی پاک ہو سکتا ہے جس کا جواب یہ ہے کہ نہیں زمین پاک کرتی ہے فقط پاؤں کی نچلے حصے کو یا جوتے کے تلے کو اور وہ حصہ کہ جو زمین سے لک رہا ہو اور زمین کیا چیزیں بیان کیا مٹی ہو یا پتھر ہو یا بجری ہو یا ریت ہو اسے قسم کا کوئی فرش نہ کہ پلاسٹک یا کوئی اور فرش یہ تھی مختصصی گفتگو متحرات میں سے دوسرے نمبر پر بیان ہونے والے متحر یعنی زمین کے باہر خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین